ملاخت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس پین ایک ترک سردار اردنل غازی کے ہاں ایک بیہے کی پیدائی شروعی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سردرت عثمانیہ کی بنیاد لگے قائے قبیلہ انتولیہ کے سلجک باغات سوغت میں آباد تھا اردنل غازی جب بیمار پڑا تو اپنا قبیلہ اپنے بھائی دندار کے حوالے کر گیا جنہوں نے پچیس سال تک قبیلہ میں امن و سکون کی فضا قائم رکھی دندار کے حکم پر عثمان اپنے ساتھی عباس کے ساتھ تجارت کے لیے قلعہ کرا جاہسار روانہ ہوا اس قلعہ کے گورنر یورکوینس تھے اردنل غازی نے ان کے ساتھ امن معایدے کی بنیاد رکھی تھی عثمان اس معایدے کے خلاف تھا گورنر کی بی بی سوفیا ایک شیطان صفت عورت تھی جو عثمان کے قتل کا ارادہ رکھتی تھی اس مقصد کے لیے اس نے عثمان کے پیچھے سپاہی بھیجے جس کے لتیجے میں عباس قتل اور عثمان سخمی ہو گیا عباس کی وفات کے چند دن بعد عثمان نے گورنر سے ملاقات کا ارادہ کیا اس کو خدشہ تھا کہ خددار محل سے ہی تھے عثمان گورنر کو حالات سے اگاہ کرنے کے لیے محل پہنچا وہاں اس نے گورنر سے ملاقات کی ملاقات کے چند لمحات بعد ہی سوفیا نے گورنر کے سپاہ سالات کاراتوس کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کر دیا سوفیا چونکہ پہلے ہی عثمان کے خلاف تھی جیسے اس کو عثمان اور گورنر کی ملاقات کا علم ہوا اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر کے قتل کا الزام عثمان پر لگا دیا موسیقا 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 موسیقا